یہ شہر اقائد بھی ایک مرتبہ پھر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور سلسلہ بارش کا شروع ہو چکا ہے ائرپورٹ یونیورسٹی روڈ گلچن اقبال میں بارش نمائش چورنگیتہ صدر کے اطراف میں ہلکی بارش موسم خوشگوار آج رات سے کراچی میں شریف بارشوں کا امکان چیف میٹرولوجس سردار صرف فراس کے مطابق کراچی میں بارش کا سلسلہ آئیں دردیل سے چار روز تک جاری رہے گا اٹھائیس اگس کے بعد مونسون کے سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان اٹھائیس اگس کے بعد ڈیر سو میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں بھارتی گجرات میں ہیں سسٹم کے ذریعے اثر مونسون ہوای سن پر اثر انداز ہو رہی ہے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں کہاں کتنی بارش ہوئی محکمہ موسمیات نے عداد و شمال جاری کرتی ہے سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں باون میلی میٹر ریکارڈ کی گئی گلشن حدید میں چھ آلے سے نورت گراچی میں انتیس اشاریہ آٹھ جبکہ ناسم آباد میں چھبیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے سرجانی ٹاؤن میں پچیس اشاریہ چار شارعہ فیصل پر سولہ اور کماری میں بھی سولہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ یونیورسٹری روڈ پر پندرہ اشاریہ چھے کورنگی میں چودہ اشاریہ چھے اور صدر میں تیرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گراچی میں بارشوں کا سلسلہ اکتیس اگز تک یوں ہی جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجانی را میمن کہتے ہیں کہ صوبے بھر میں ستائیس سے اکتیس اگز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا عوام حکام کے ساتھ تعاون کرے وزیر اعلی ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے صوبے کے تیس ازنا میں انچارج مقرر کیے گئے ہیں سمندر میں بھی تغیانی کا خدشہ ہے ماغی گیروں کو سمندر میں نا جانے کی ہدایت کی ہے دوسرے جانے بونسن کی مطوح کے بارشوں کے نمٹنے کے لیے بلدی اعظمہ کراچی بھی تیار ہو گئی ہے ڈیپٹی میر کراچی کے محکمہ مینسپل سرویسز کو متحارک رہنے کے حکمات وحی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں کہ شہر کی مرکزی شارہوں پر بارش کا پانی موجود ہی نہیں ہے شہر کی صورتحال کا جائزہ لینے خود بھی دورے پر نکلوں گا اگر بات کر لی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوشتہ روز سے ہی سنگر مختلف وزلہ میں گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا اگر شہر کراچی کے بات کر لی جائے تو کراچی میں بھی ہم نے دیکھا گوشتہ رات مصلہ دار بارش کراچی کے مختلف علاقے میں وقفے وقفے سے ہوتی رہی اور اس وقت کیا اگر بات کر لی جائے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے مختلف مقامات پر کئی پر حلکی کئی پر تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے کراچی کے موسم کی اگر بات کی جائے کراچی کا مصلہ دیعت سوہانہ ہے سرمائی بادلوں کے ڈیرے ہیں کالی گھٹاؤں کراچی تیز ہواوں کے جھکر چل رہے ہیں حصے میں ساون کا برسنا کراچی والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے آگے پڑھیں گے منصید آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں تفانی بارشوں نے بلدیاتی داروں کی کلائی کھول کر رکھتی ہیں مختلف علاقوں میں کئی کئی پھٹ پانی جمع رہا مرکزی اور اندرونی شارہیں پانی میں ٹھو گئیں انڈر پاسر سے پانی داخل شارہوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹرافک کروانی شدید متاثر ہے موٹر سائکل اور گاڑیاں بھی بند ہو گئی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں تفانی بارشوں نے بلدیاتی داروں کی دعویوں کی کھلائی کھول کر رکھتی ہے بارش تھم گئی سڑکوں پر پانی موجود دیز بارشوں کی پیش گوئی ہے لیکن دماغ نظر نہیں آ رہے اسے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں براہ راست موجود ہماری نمائندے حفیظ انصاری صرفیت انصاری تفصیلات بتائیے گا جہاں بالکل شہر کراچی کا موسم بدل چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی میں کل راج اس طرح بارش ہوئی تھی اس بردسات کے اثرات جو ہے آج بھی شہر کراچی کی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں لیکن آج صبح ضرور جو ہے لگ پل کی بارش ہوئی ہے مختلف علاقوں کے اندار لیکن اب کہیں جو ہے گرمی ہے اور کہیں جو ہے بوندہ باندی ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں مختلف موسم کی نویت نظر آ رہی ہے لیکن میکمہ موسمیات کے مطابق چیف میٹرولوجسٹ سرفراس کے مطابق آج رات میں جو ہے تیز بارشوں کا امکان ہے شام اور رات میں تیز موصلہ دار بارشیں ہو سکتی ہیں کئی موصلہ داروں زیادہ موصلہ دار بارشیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 28 سے 30 اگست تک تیز بارشیں ہوں گی اور یہ تیز بارشیں نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ میں ہوں گی کراچی سمیت پورے سندھ میں 28 سے 30 اگست تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت بتایا جاتا ہے کہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت موسم ہے اور 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے اس کے امکانات ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 96 فیصد بتایا جا رہا ہے تو اس وقت شہر کرانچی کا ملہ جولہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ موسم نظر آتا ہے بارش اور بعد موسم کچھ گواز ضرور ہو گیا ہے کہیں گرمی ہے کہیں بندہ باندھی ہے اور مختلف علاقوں کے موسم کی نویت بھی مختلف نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں بارش ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے اور لوگ جو ہے ایک طرف سے یہ تلات لینے کی خوششوں میں ہوتے ہیں کہاں بارش ہو رہی ہے اس کے چند منوٹہ کے بعد پھر ان کے اپنے علاقے میں بارش ہونے لگتی ہے تو شہر کرانچی میں موسم کچھ گواز ان بارشوں کے بعد ضرور ہو گیا ہے لیکن سڑکوں کی جو صورتحال ہے ٹوٹ پوٹ کے بعد جو ہے وہ انتہائی پترین نظر آ رہی ہے ٹوٹی پوٹی ان سڑکوں کے اندر جو ہے پانی جمع ہے وہ برداش نہیں کر پائے گا اور سڑکیں جو کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں وہ بھی جو ہے آسات کا باعث عوام اور شہریوں کے لیے بنیں گی جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو بارش وقت سلسلہ جاری رہتا ہے اس وقت تک لوگ جو انتہائی موتاعت انداز میں سفر کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس کے بعد پانی جب جمع ہو جاتا ہے سڑکوں پر تو یہ اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہیں کہاں گھڑا ہے اور کہیں جو ہے کھلا ہوا مینول ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آسات کا باعث بھی بنتا ہے چینیوں کا یہی کہنا ہے کہ ان سڑکوں کو جو ہے قبل اس بارشے جو ہے صاف کرنا چاہیے تھا بنانا چاہیے تھا مینول کا ڈککن رکھنا چاہیے تھا جو کہ مختلف سڑکوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں دیکھنے میں آرہا ہے ساس آتا بل بورڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں لگے ہیں جو کہ تیز ہواوں کی وجہ سے حوام کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتے ہیں تو شہر کناچی کے اندر اقدامات ضرور ہیں مہر کناچی مطلعہ واہبوں ڈپٹی میر سلمان عبداللہ مرادوں اور وہ بھی شہر کے مختلف علاقوں کے وزٹ پر نکلے ہوئے ہیں اور اقدامات کے دعوے کر رہے ہیں میٹرو وان نیوز ہرپل کی خبر